اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا 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 ہے 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 ہمارا صحابہ کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سارے طریقے اس کتاب کے اندر آ جائیں ہے کیلئے آپ بھی نہیں تھے اللہ کے لبی کے زمانے میں آپ کے اببہ بھی نہیں تھے ایسی تو کہا ہے ایسی ہی کہا ہے آپ بھی بیدت ہیں آپ کے اببہ بھی اللہ کے لبی کے زمانے میں نیتا وہ بھی بیدت ہیں اور بیدت کہتے ہو حرام ہے تو اس کا مطلب تم بھی حرام ہو اور تمہارے اببہ بھی حرام ہے دونوں ایک دوسرے کے حرام اور ناجائے دولاد ہیں ایسی کہا ہے کی نہیں کہا ہے ایسی ہی کہا ہے میرے بھائیوں اگر آدمی حد سے تجاوز کر جائے بے حیائی اس قدر کرے کہ ننگا بھومنا شروع کر دے تو میرے بھائی آپ کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کی ربی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ مِنْ قَلَى مِنْ نُبُوتِ الْأُولَى اِنَّ مِنْ قَلَى مِنْ نُبُوتِ الْأُولَى اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَاشِي پہلی نبوتوں کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کیا بات تھی وہ اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَاشِي جب تمہیں حیاء نہ آئے شرم نہ آئے تو جو چاہو کرو جو چاہو بولو اسٹیج لگا لیا مائک لگا لیا بینر سجا لیا دین کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور باتیں کیسی خیر الْأُمُورِ خیر الْحَدِئِ حَدِئِ مُحَمَّد وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُوهَا بہت ترین چیزیں ہیں اصل میں جو مسئلہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے ہم بات کس کی کر رہے ہیں بھائی بات جو آئی ہے شر الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُوهَا سب سے بدترین چیزیں وہ ہیں جو نئی نئی ایجاب کر لی گئی ہیں یہ جو شر بیان کیا جا رہا ہے اس کے بالمقابل خیر گزرا کی نہیں گزرا بولو بھائی خیر گزرا کی نہیں گزرا خیر الْحَدِئِ حَدِئِ مُحَمَّد خیر الْحَدِئِ حَدِئِ مُحَمَّد کہیے یا خیر الْحُدَى حُدَى مُحَمَّد کہیے طریقے کے معنی میں حدی بھی اور حُدَى بھی سب سے بہترین طریقہ بیان کر دیا کہ کس کا طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اب یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین کا ہے یا دنیا کا ہے آپ بزنس مین تھے کیا انجینئر تھے کیا ڈاکٹر تھے کیا آج کل کی جو دنیاوی ایکٹیوٹیز ہیں دنیاوی جو ایکٹیوٹیز ہیں دنیاوی جو کام ہیں کیا وہ ان میں سے کوئی کام ہمارے نبی علیہ السلام کا تھا آپ کا مشل کیا تھا بھئی کونسا مشل دے کر کیا آپ آئے تھے اللہ کی طرف سے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں اللہ کے بندوں کو علم اور حکمت سکھائیں اور ان کو ویدات سے گناہوں سے کفر سے شرک سے حرام کاموں سے بچائیں اور پاک کریں کسی مشل پہ تھے کی نہیں تھے اب اللہ کے نبی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کا طریقہ دین کا طریقہ تو دین کی بات چل رہی ہے دین میں سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے تو بڑا طریقہ ہے وہ کس میں وہ بھی کس میں وہ بھی دین میں دین میں سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے تو دین میں سب سے بہترین طریقہ کونسا ہے جو نیا نیا بنا لیا جائے تو اس میں آپ بھی نہیں تھے آپ بھی نہیں تھے نبی کے زمانے میں پنکھا بھی نہیں تھا کالین بھی نہیں تھی یہ کارے بھی نہیں تھی یہ جہاز بھی نہیں تھی یہ کونسی بےہودگی کی بات ہے میرے بھائی بتاؤ ذرا بات ہم دین کی کر رہے ہیں بات کس کی کر رہے ہیں دین کی خیر و شر دونوں ساتھ بیان کیا گیا ہے تو جس خیر کا تذکرہ آ گیا ہے اسی کے مقابلے میں شر بیان کیا جا رہا تو خیر دین کا بیان کیا جا رہا ہے تو شر دولہ کا کیسے بیان کیا جائے گا ہاری بات سمجھنے کی نہیں بھائی خیر دین کا کیا ہے اسی کی بالمقابل دین میں شر کیا ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ باتیں کہنا سوائے تنز کے سوائے تاریز کے سوائے واہواہی لینے کے سوائے نعرے لگوانے کے اور اس کی پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سب کو اپنی توحید اور سنت کی رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سبوں کو ہدایت دے کہ سب اللہ کی توحید پر نبی کے سنت پر آ جائیں اس کا علم حاصل کرنے والے بن جائیں کسی کے لباس سے کسی کے حلیے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا دین کی گہرائی دین کا علم اس کی بصیرت اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک توفیق ہے اللہ جس کو دیتا ہے اسے ملتی ہے جس کو نہیں دے گا وہ محروم رہ جائے گا اس لئے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کبھی ہم اس طرح کے موضوعات کو چھیڑتے کبھی ہمارا طریقہ نہیں کہ ہم بات کریں لیکن بات یہاں آئی تھی تو اس کی وضاحت کرنا ضروری تھا کہ یہ بہت بڑا شبہ ہے عوام بچاری بیٹی ہوتی اس کو کوئی شعور نہیں ہے دین کا اس کو صرف نعرے لگانے اچھلنے کا کام معلوم ہے بس کسی پر تنز کیا جائے کسی کو گالی دی جائے کسی کے خلاف تبرے کیا جائے عوام اچھلتی کاش ان کو دین کا علم سکھایا جاتا قرآن کی قرآن کا علم سکھایا جاتا نبی کے سنت کی تعلیم دی جاتی تو ان کی دنیا سمر جاتی ان کی آخرت بن جاتی لیکن یہ سب کے بجائے یہ سب بتایا جاتا ہے تم بھی بیدارت ہو تمہارے باپ بیدارت تمہارے دادا بھی بیدارت کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ تھا اس طریقے کے علاوہ جو طریقہ ہے نیا نکالا ہوا وہ کیا ہے وہ بترین طریقہ ہے تو بات دین میں نکالی ہوئی نئی باتوں کی چل رہی ہے نہ تو یہ دنیا کے دنیا کی اجادات کی بات چل رہی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی بات چل رہی ہے بات چل رہی کس کی دین کی تو ان کو آپ سمجھائیے